اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں ہوں زید پٹیل اور میرے ساتھ ہے ہدا زنیرہ نفیس عبداللہ ہم سب آج دیکھنے والے ہیں ایک خاص موسم موسم ہوتا ہے سیزن ایک خاص مہینہ اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں آپ میں سے کون گیس کر سکتا ہے کون سے مہینے کے بارے میں ہے کون سے مہینے کے بارے میں ہے رمضان الحمدللہ اسلام کا جو اہم مہینہ ہے رمضان کا مہینہ وہ مہینہ شروع ہونے والا ہے اور رمضان کے تعلق سے بچوں کو بھی اپنی تیاری کر لینا چاہیے تو ہم سب آج جو ہے ہاں ہم دیکھنے والے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں آخر میں کیا کیا بینیفٹس ہے بینیفٹ ہے مطلب کیا کیا؟ فائدہ اچھا فائدہ جان کے فائدہ کیا ہے؟ رمضان میں کیا فائدہ ہے؟ یہ جان کی کیا فائدہ ہے؟ رمضان میں فائدہ ہے؟ یہ جان کی کیا فائدہ ہے؟ اور فائدہ اور فائدہ ہے؟ اور فائدہ کیسے ہے؟ رمضان میں فائدہ ہے یہ جان کر ہمارا کیا فائدہ ہے روزہ روزہ تو رکھ لیں گے لیکن فائدہ کیا ہے معلومات کیوں حاصل کریں کہ رمضان میں کیا فائدہ ہے ہم لوگ کو جنت ملے گی کیسے جنت ملے گی روزہ رکھ لیں گے انشاءاللہ دیکھیں میرے بچوں knowledge is the key knowledge چاوی ہے چاوی اگر آپ دروازے کے اندر آپ دیکھتے ہو دروازے کے اندر بہت سارے خزانے ہیں اور دروازہ بند ہے اور آپ دروازے کے باہر ہو اور آپ کو جانا ہے اندر لیکن دروازہ ہے locked تو کیا چاہیے آپ کو کی ہوگی نا تو آپ جا کر دروازہ کھول کر سارے خزانے لے سکتے ہیں سارے فائدے لے سکتے ہیں اب رمضان میں بہت سارے فائدے ہیں لیکن اگر آپ کو معلوم ہی نہیں کیا فائدہ ہے تو رمضان کا مہینہ آئے گا اور چلے جائے گا اور آپ خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے خالی ہاتھ مطلب کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں مطلب ہم نے روزہ مطلب مطلب آپ کا چلے ہی نہیں سکتے ہیں مطلب خالی ہاتھ کے خالی ہاتھ رہ جائیں گے مطلب ہم نے کچھ بھی نہیں رہیں گے مطلب ہم نے کو کچھ اسیت نہیں ملا کچھ لیسن نہیں ملا جیسے ماننے میں مثال کے طور پر زوردار بارش ہو رہی ہیں اور بکٹ جو ہے نا الٹی رکھی رہی ہیں تو اس میں کتنا پانی جمع ہوگا کچھ بھی نہیں جمع ہوگا تو رمضان کا مہینہ الحمدللہ آ رہا ہے جس میں بہت سارے خیر ہے خیر مطلب اچھائی ہے اس میں برکت ہے اس میں بہت ساری بھلائیاں ہیں اچھی چیزیں ہیں بہت سارے خزانے ہیں جو آپ ٹک اپ کر سکتے ہو لیکن اگر آپ کی بکٹ الٹی ہے تو رمضان کے مہینے میں اتنی اچھی بارش ہوگی بارش یعنی اللہ کی دحمتوں کی بارش اور کچھ بھی جمع نہیں ہوگا چلیے بچوں سٹارٹ کرتے ہیں رمضان کا مہینہ اس میں سب سے اہم سب سے امپورٹن چیز کیا حاصل کرنا ہے سب سے امپورٹن چیز کیا حاصل کرنا ہے وہ دیکھیں گے ہم سب سے پہلے لیکن میں آپ کو ایک چیز کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں suppose for example یہ ہے ایک روڈ چلو ایک روڈ بناتے ہیں آپ لوگ بھی بنایے وہاں سے ایک روڈ بنا کے لائیے ہم لوگ یہاں سے بنا رہے ہیں یہ ہے ایک روڈ اور یہ روڈ پر آپ کی گاڑی جانے والی ہے میں آپ کو یہ روڈ اور گاڑی کے ذریعے ایک بہت امپورٹن چیز بتانا چاہتا ہوں یہ ہے ایک روڈ اور یہ روڈ پر گاڑی جانے والی ہے کچھ کارز ہے آج کے ہمارے پروگرام میں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکٹ ہے وہاں پر آگے پارکنگ میں ہے تو ہم سٹارٹ کر رہے ہیں یہ ہے روڈ اور سٹارٹ کرتے ہیں یہ ہے آپ کی پہلی گاڑی اوکی آپ گاڑی چلانا جانتے ہیں ہاں اوکی تو ڈرائیف کریئے آپ کی گاڑی یہاں سے وہاں پہنچ مجھئے آہ ٹھیک ہے سیکنڈ گاڑی اب آپ کی ترن ایسا ہی یہ بھی وہی پہ اب یہ آپ کی ترن اور آپ کا کام زیادہ ڈیفیکلٹ ہو رہا ہے کیونکہ دو دو ایکسیڈنٹ ہو چکے راستے میں نفیس کی گاڑی پہنچ گئی لیکن سلائٹلی تھوڑا سا ہوا چلو چل گیا اور عبداللہ کی گاڑی کا کیا ہونے والا ہے آہ عبداللہ کی گاڑی بھی نہیں ہوتا ہی اب مجھے یہ بتاؤ کیا طریقہ ہے کی گاڑی منزل تک برابر سیفلی صحیح طریقے سے پہنچ جائے اس کا کیا طریقہ ہے آپ کی گاڑی یہاں سے سٹارٹ ہوئی ادھر آکے اٹک گئی آپ کی یہاں پر عبداللہ کی یہاں پر نفیس کی وہاں تھوڑا سا تچ کر کے پہنچ گئی تو سوال یہ ہے کہ یہ گاڑی صحیح صحیح جسے نارمل گاڑی ہوتی ہیں آپ نے دیکھا ہے کار آپ کسی بڑے کو دیکھا چلاتے ہیں obviously آپ لوگ تو چلائیں گے نہیں تو وہ گاڑی میں کیا ہوتا ہے ایسے چلاتے ہیں ایسے چلاتے ہیں یہاں ہاں ٹھوک دیتے ہیں کیا کرتے ہیں سامنے دیکھ سامنے دیکھ کے چلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں چلی بتاؤ سیفلی چلاتے ہیں اور کیا چاہیے اس میں گاڑی میں بریک بریک ما شاہ اللہ بلکل صحیح جواب ہماری چھوٹی سی آج پارٹسپینٹ زنہرہ نے بلکل صحیح جواب دیا آپ کو اس کے لئے تینوں ایک پینسل شاپ نایرےزہ تینوں ملنے والا ہے بریک چاہیے گاڑی میں اگر بریک نہیں ہے تو جیسے یہ گاڑی یہاں آ رہی تھی آپ نے دیکھا اگر اس میں بریک ہوتا اور اندر ڈرائیور اتھیان دے رہا ہوتا تو کیا ہوتا بریک مان دیتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ایسے یہ گاڑی یہ حال ہوتا عبداللہ کی گاڑی دیکھو کہاں آ گئی تو ہم دیکھتے ہیں کہ بریک ہونا بہت ضروری ہے بچوں کیا آپ کو پتا ہے رمضان کے مہینے میں ہمارا بریک ہمارا بریک ہمارا اندر بریک ہے ہمارا بریک بہت اچھا ہو جاتا ہے بریک بریک ہمارا اندر بریک ہوتا ہے دیکھا آپ نے آپ کے اندر بریک ہے کوئی بٹن نہ دبائیں گے تو بریک لگے گا نہیں نہیں ہے لیکن ہوتا ہے ایک بریک سوچو کارن سوچ کے بتا سکتا ہے پیر پیر ہے کہ بریک ہے پیر سے تو بھاگتے ہیں چلتے ہیں بریک کا لگتا ہے بتاؤ سوچ کے بتاؤ ہمارے اندر بھی ایک بریک ہے جو بچہ بتائے گا ہمارے اندر بریک کہاں ہے تو اس بچے کو کیا دوں گا سمجھ لو یہی سیم یا گاڑی دوں گا دماغ میں بریک ہے بتاؤ کہاں ہے بریک سوچو سوچو برین میں کہاں ہے بریک لیفٹ میں لیگز میں بریک ہوتا ہے ہمارے اندر لیگز میں بریک لٹا ہے یعنی آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں تو لیگز سٹاپ کر سکتے ہو تو وہ آپ کی بوڈی کو سٹاپ کرنے کے لیے ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس سے پاورفل ایک بریک کہیں اور ہے کیونکہ لیگز نہیں روک پائیں گے جب تک وہ بریک نہیں لگے گا ہاتھ ہاتھ بھی نہیں اور سوچو روزا روزا کیسے روزے سے رمدان میں ہمارے اندر کا بریک بہت اچھا ہو جاتا ہے تو وہ بریک ہے کہاں جلی بتاؤ لیکن میں بتا دوں گا اپرائز لے لوں گا ایسے اوکے نہیں نہیں اور کچھ بتاؤ بچوں پتا ہے آپ کو انسان ہے نا انسان اس کے سامنے دو چیزیں آتی ہے صحیح غلط صحیح چیز کرنا ہوتا ہے غلط چیز نہیں کرنا ہوتا ہے آپ کے سامنے کبھی آئے ایسی چوائس صحیح غلط نہیں نہیں کبھی بھی نہیں آئے 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 ہاں کیا آئی صحیح غلط کی چوائس صحیح بھی کر سکتے ہیں آپ غلط بھی کر سکتے ہیں ایسی چوائس آئی ہے آپ کے سامنے نہیں کبھی زندگی میں آئی ہے صحیح اور غلط اچھا اور برا کچھ آیا ہے سامنے اچھا برا بچوں کے سامنے آیا ہے آیا ہے یہ بتاؤ کہاں آیا ہے مثال دو ایکزامپل دیکھو بچوں آپ کے سامنے بھی ہوتا ہے آپ کے کوئی دوست ہے یہ اس کی گاڑی ہے آپ کو بہت اچھی لگ رہی ہے لیکن کیا آپ اس کی اجازت کے بغیر کھل سکتے ہیں یہ آپ کی گاڑی ہے آپ کے فرینڈ کی گاڑی ہے آپ کا دل چاہا رہا ہے کہ میں لے کے چلے جاؤں لے کے جا سکتے ہیں میری بیگ میں میں دال دوں اس کو معلوم نہیں پڑے گا اسے معلوم نہیں پڑے گا فرینڈ کو تو لے کے جا سکتے ہیں کیوں معلوم نہیں پڑے تو چوری ہے نا وہ غلط ہے نا تو رونگ ہے کہ نہیں ہے رونگ ہے رونگ ہے نا تو رونگ ان رائٹ آپ لوگوں کے سامنے بھی آتا ہے کہ نہیں آتا ہے آتا ہے اب کیا چیز ہے جو آپ کو روکے گی یہ گاڑی لینے سے جیسے ماندھو مسال کی طور پر عبداللہ تم تھوڑے سٹرونگ بہت بارک اللہ اب تمہیں سامنے کوئی بہت ویگ سا چھوٹا سا بچہ اور تم دیکھ کر بول سکتے ہو کہ ہاں میں بچے کو ٹربل کروں تو کوئی مجھے پکڑ نہیں سکتا یہ بچہ مجھے کچھ بولے گا مجھے آ کے مارے گا نہیں تو آپ وہ بچے کو ٹربل کر سکتے ہیں نہیں کیوں نہیں کیونکہ وہ بچے بات ویگ ہے اور عبداللہ بات سٹرونگ ہے تو کر سکتے ہیں نا ٹربل کی نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ویگ بچے کو ٹربل کر سکتے ہیں ویگ سٹرونگ بچوں کو ٹربل کریں گے تو وہ ٹربل کر دیں گا ہمیں بچوں کو ٹربل کر سکتے ہیں صحیح غلط ہے صحیح صحیح بچوں کو ٹربل کر سکتے ہیں سٹرونگ بچہ ہے اس کو ٹربل کریں گے تو کیا ہو جائے گا وہ ہمیں مارے گا تو بچہ دیکھ کے ٹربل کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کیوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے لیکن کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے ویک بچہ دیکھ کے ٹربل کرنا چاہی ہے نہیں کرنا چاہی ہے نہیں کرنا چاہی ہے کیوں نہیں کرنا چاہی ہے اللہ تعالیٰ سب سے سٹرونگ ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس کی پنشمنٹ دیں گے اور وہ ہم بیر نہیں کر سکیں گے تو صحیح بات کیا ہے سمجھدار انسان کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے درے اور رک جائے سنو آپ کو سوال کا جواب مل رہا ہے رک جائے غلط کام کرنے سے رک جائے گناہوں سے رک جائے حرام چیز سے رک جائے غلط کاموں سے کسی کو پریشان کرنے سے کسی کو تکلیف دینے سے شیطان کی بات ماننے سے رک جائے اپنی خواہشات کو فالو کرنے سے رک جائے کیسے رکے گا اللہ تعالیٰ کی در کی وجہ سے بچوں آپ کو پتا ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو کچھ حلال چیزیں ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں حلال چیزیں پتا ہے آپ کو کھانا کھانا حلال ہے کے حرام ہے حلال حلال یعنی allowed حرام یعنی not allowed کھانا کھانا حلال ہے کے حرام ہے حلال پانی پینہ حلال ہے کے حرام ہے حلال لیکن کچھ حلال چیزیں ہیں جس سے ہم رک جاتے ہیں سٹاپ کھ جاتے ہیں روزے میں کون بتا سکتا ہے کونسی روزہ توڑنا نہیں روزے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو حلال ہے وہ ہم اس سے رک جاتے ہیں روزے میں جنگ فود نہیں کھا سکتا ہے آپ باقی فوٹ کھا ستا ہے؟ کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں؟ اوکی, that is the point روسے کے اندر ہم لوگ سب کھانا چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کھانا کھانا حلال ہے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ پانی پینہ حلال ہے لیکن پانی پینہ چھوڑ دیتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے اب بھوتا کیا ہے؟ سنو بچوں آپ کے سامنے کھانا ہے یمی سا کھانا ہے سپوز یہ کھانا ہے آپ کے سامنے ہیں اور آپ کے سامنے یمی سا کھانا ہے اور روزے میں ہے آپ تو کیا کریں گے آپ نہیں کھائیں گے کیوں نہیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سنو کیا ہوتا ہے نا جب ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں no I will not eat پیاس لگ رہی ہے لیکن no I will not drink water روزے میں پانی نہیں پی سکتے کھانا ہے سامنے چوکلٹ آگئے آپ کے سامنے سامنے پڑیئے کھائیں گے ابھی روزے میں نہیں you will say no I won't eat چوکلٹ رائس ہے چکن ہے جوس ہے پییں گے نہیں جنگ فوڈ ہے آگیا سامنے کھائیں گے ہاں ہیلتی ہو جنگ ہو کوئچ بھی نہیں کھائیں گے روزے میں کیوں نہیں کھائیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اب کیا ہوگا بچوں پتا ہے آپ کو جب آپ بولتے ہیں نا no no I will not do this نہیں کھاؤں گا میں ہاں صبح صادق مولنگ سے لے کر مغرب تک افتار کے ٹائم تک no no نا تو یہ نا کرنے سے کیا ہوتا ہے مہلنگ میں آپ کے اندر سیلف کنٹرول بولتے ہیں اسے سیلف کنٹرول کا مطلب تاکت سیلف کنٹرول کا مطلب آپ کے اوپر کنٹرول جیسی گاڑی ہے نا گاڑی آؤٹ اف کنٹرول ہو گئی تھی نا یہ یہ گاڑی ایکسلنٹ کیوں ہوا آؤٹ اف کنٹرول لیکن آپ کے اندر کنٹرول آ جائے گا ہاں اور پھر کیا ہوگا کنٹرول آنے کے بعد آپ کی گاڑی آؤ ایکسلنٹ کی چانس اس کے بڑھ جائیں گے کی کھڑ جائیں گے ییس کنٹرول آ گیا ہاں کیسے کنٹرول آ جاتا ہے کیسے کنٹرول آ جاتا ہے مہلنگ میں کھانا سامنے ہے پھر بھی آپ نہیں کھا رہے پانی سامنے ہے پھر بھی نہیں پی رہے تو کیا ہوتا ہے کنٹرول تو بچوں کیا ہوتا ہے ہمارے بریک اچھا ہو جاتا ہے ہمارا اندر جو بریک ہے بریک کا نام ہے آپ لوگ آپ کر ہیںگی اس بریک کا نام تکوہ تکوہ what does that mean تکوہ تکوہ کیا کرتا ہے حب نہیں تکوے سے روک جاتے ہیں تکوہ ہمیں روک دیتا ہے گناہوں سے غلط کاموں سے روک دیتا ہے اچھا بتا آپ لوگ روکنا چاہتے ہو نہیں رکنا چاہتے ہو رکنا چاہتے ہیں رکنا چاہتے ہو ہم سب کیوں تاکہ ہم جنت پہنچ جائے غلط کاموں سے رکھیں گے اور اچھے کاموں میں کیا کریں گے اچھے کاموں میں slow slow اچھے کاموں میں کیسے جانا چاہی م buscando اچھے کاموں میں فول سپید اہیڈ برے کاموں میں اچھے کاموں میں فول سپید تو پتہ ہے آپ کو جب تقویٰ آ جاتا ہے تو پتہ ہے پتہ ہے لوگ نیک کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور برے کاموں سے روک جاتے ہیں کنٹرول کنٹرول بھی ہوتا ہے آپ کو چاہیے دیچی آپ کی گاڑی میں ایکسلیٹر اور بریک دونوں کا کام کرے گئے تقوہ تقوہ ایکسلیٹر یعنی نیکی میں جلدی بڑھانا سپیڈ بڑھاتے ہیں ایکسلیٹر دبا کر گاڑی میں جو انکل جو سپیڈ بڑھاتے ہیں کیسے بڑھاتے ہیں ایکسلیٹر دباتے ہیں اور گاڑی رکھتے ہیں تو کیا چیز سے رکھتے ہیں بریک بریک سے رکھتے ہیں اوکے بچوں آپ کو اپنا ایکسلیٹر اور بریک اچھا کرنا ہے نہیں کرنا ہے کرنا ہے وہ وہینہ آ گیا سامنے ہے The month of Ramadan اب رمضان کے مہینے میں آپ کو اپنا بریک اور ایکسلیٹر دونوں اچھا کرنا ہے قرآن میں اللہ تعالی نے کہا سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 1 83 یا ایوہ اللہ دین آمنوں اے ایمان والوں اے ایمان والوں ہوا ایمان والوں ایمان والوں کون ہیں ہم لوگ جو لوگ ایمان لائے انہیں کیا بکتے ہیں ایمان والوں کتیبہ علیکم السیام تم پر روزہ مقادر کیا گیا ہے پریسکرائب کیا گیا ہے پریسکرائب پریسکرائب ورڈ سناؤا لگ رہا ہے پریسکرائب پریسکرائب لکھا ہوا ہے یعنی کہ حکوم ہے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو ڈاکٹر آنکل مجھے سردی ہو گئی ہے ڈاکٹر آنکل چیک کر کے بولتے ہیں بولتے ہیں تمہیں دوا پریسکرپشن لکھ کے دیتے ہیں بولے دوا کھاؤ اب اللہ تعالی جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا پروبلم ہے ہم لوگ انسان ہیں انسان کیسے ہوتے ہیں نا ویک ہوتے ہیں ویک اور انسان کو ہے نا سٹرونگ بننا ہے نا سٹرونگ تو اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو آپ سٹرونگ بن جائیں گے اللہ کی کمانڈز فالو کریں گے تو کیا ہو جائیں گے سٹرونگ بن لیں گے یہ ایک مسلم بننا ہے کہ سٹرونگ مسلم بننا ہے سٹرونگ کیسے بنیں گے آپ کو پتا ہے اللہ کی کمانڈز فالو کر کے تو اللہ تعالی کہا جیسا تم سے پہلے والوں پر پریسکرائب کیا گیا تھا ہم سے پہلے والے کون ہم سے ہم کس کے فالوور ہیں صحابہ کس کے فالوور ہیں محمد صل اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں ہم سے پہلے والے کون ہیں ہم سے پہلے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور ہیں صحابہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوور تھے ہم سے پہلے والے کون ہیں دعوت علیہ السلام بولو بلکل اور بولو پچھلے پروفٹس پچھلے نبیوں کے جو فالوارٹ تھے نا کون کون نام دو صورتہ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام ہم سے پہلے والے جو تھے نا ان پر بھی روزہ فکس کیا گیا تھا کہ میں کتبا لالذین من قبلی کم جیسا تم سے پہلے والوں پر مقرر کیا گیا تھا لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھو تقویٰ سیکھو کیا سیکھنے کے لئے رمضان کیوں ہے تقویٰ تقویٰ سیکھنے کے لئے ہے لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون repeat this لعلکم تتقون تاکہ تم تقویٰ سیکھو سیکھیں گے انشاءاللہ کیا کھنا ہے اس کے لئے رمضان میں اوپن مائنٹ سجھو پتہ ہے آپ کو بچوں آپ لوگ ابھی سمال ہو سلولی سلولی بگ ہو رہے ہو کہ نہیں ہوتے 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 ایک دن آپ لوگ بگ ہو جاؤں گے بگ پھر یہ بگ لوگوں کی جو دنیا ہے نا وہ دنیا میں آپ چھوٹے چھوٹے بچے کھل یہ بگ بگ بچے ہوں گے نہیں بگ 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 بڑے لوگ ہوں گے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے یہ دنیا میں اللہ کی بادت کرنے والے لوگ زیادہ ہے جو برے کام کرتے ہیں سیڈ بات کیا ہے کہ جو ایمان والے ہیں مسلمز ہے ان کو تو فالو کرنا چاہیے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمز کو کسے فالو کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ پڑھتے ہیں نا ہم لوگ کلمہ پڑھو لا الہ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانا ہے نا تو کس کی بات فالو کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بات فالو کرنا چاہیے کمانڈ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا چاہیے اور مثال ایکزمپل کس کا فالو کرنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایکزمپل کو نہیں فالو کرتے وہ غلط لوگوں کی بات مانتے ہیں تو تقویٰ ہے کے نہیں ہے ہے تقویٰ 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 کیا ہے بریق ہے نا نہیں ہے بلکل صحیح بلکل صحیح جواب تقویٰ نہیں دیکھ رہا ہے اگر تقویٰ ہوتا تو غلط کاموں سے رکھتے ہیں تو بچوں آپ سب کو آپ سب بچے ہیں نا آج کے کل کے بڑھے ہیں نا انشاءاللہ آپ سب کو یہ دنیا کو صدانے میں کچھ ٹک لینا انشاءاللہ لیں گے انشاءاللہ اور دنیا کو اس امپروف کرنے کے لئے سب سے پہلے کس کو امپروف کرنا ہوگا خود کو اور خود کو کیسے امپروف کریں گے تقویٰ انپروف کر کے اور تقویٰ کیسے امپروف کریں گے کیسے ایک مہینہ ہے جس میں لال لکم لان لکم کونسا مہینہ ہے وہ غلوان کا مہینہ ہے جس میں ہمارا تقوی سٹرونگ ہوتا ہے بریک اچھا ہو جاتا ہے سرف کنٹرول آ جاتا ہے وہ مہینہ آ گیا وہ مہینہ آ گیا اب ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم سارے ہمارے جو بھائی ہیں برادرز ہیں سسٹرز ہیں دنیا کے سارے لوگ ہیں ان کے اندر تقوی آ جائے اور تقوی سکھنے کا مہینہ سامنے ہے اللہ کی رحمت کی بارش ہوگی رمضان شروع ہوتا ہے ویسے بارش ہوتی اللہ کی رحمت کی لیکن کیا آپ تقوی سکھنا چاہتے ہو کہ نہیں سکھنا چاہتے ہو بتایا آپ کو تقوی سکھ کے فائدہ کیا ہے کیا فائدہ ہے کون بتائے گا چلو میں نے بتایا آپ لوگوں کو اب آپ بتاؤ تقوی سکھ کی کیا فائدہ ہے بتاو بتاو تقوی اگر آپ کے اندر آگیا نفیس بریک لگے گا کہاں پہ؟ برے کاموں سے برے کاموں سے برے کاموں سے پہلے گا اچھے کاموں میں پڑیں گے آگے پڑیں گے انشاءاللہ پتا ہے آپ کو قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرمایا سورہ لبران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 133 اللہ تعالیٰ فرمایا وَسَارِهُ اِلَى مَغْفِرَتِمِّ رَبِّكُمْ جلدی کرو جلدی کرو اپنے رب کے طرف سے مغفرت حاصل کرنے میں مغفرت یعنی مغفرت یعنی forgiveness معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ معاف کرے آپ کو چاہیے نہیں چاہیے آپ لوگوں چاہیے آپ کو چاہیے نہیں چاہیے چاہیے ٹاکوہ تقواء چاہئے اور ابھی کیا بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ماف کر دے مافی حصن کرنے میں کیا کرو جلدی کرو اور ایسی جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو جنت حاصل کرنے میں جلدی کرو جس کی چوڑائی چوڑائی مانو میں چوڑائی with with آسمان اور زمین جتنی چوڑائی ہے جنت کتنی براد ہے کتنی بڑی ہے دیکھا آپ نے آسمان کو دیکھا ہے دور دور بیگ جتنا زمین اور آسمان جتنا بڑا ہے جتنا دور ہے جتنا آسمان بہت بگ ہے تو اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ویسی جنت ہے بہت بڑی جنت ہے جنت کتنی بڑی ہے بہت 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 بڑی ہے ویسی جنت حاصل کرنے میں کیا کرو جلدی کرو دیر نہیں کرنا جلدی کرو اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا اللہ نے تیار کیا ہے تقوے والوں کے لئے کس کے لئے جنت ہے تیار تقوے والوں کے لئے جس کے پاس تقوی نہیں ہے اس کے لئے کیا ہے جنت ہے آپ کو پتا ہے سکول میں آئیڈی کارڈ دکھا ہے آپ نے کبھی آئیڈی کارڈ کوئی کوئی آفز میں آئیڈی کارڈ ہوتا ہے جس کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے مجھے ہمارے کے لئے ہیں جس کے پاس ویزا ہے اس کو اندر آنے دیں گے ویزا نہیں جاؤ جنت میں انٹری کس کے لئے ہے تاکوا پاسپورٹ بانوں کے لئے جنت میں انٹر ہونے ہے تو کیا چاہیے تاکوا چاہیے پتہ ہے پچھ لوگ کیا ملتے ہیں تاکوا نہیں چاہیے ایسا بلیں گے تاکوا چاہیے نہیں چاہیے چاہیے نہیں چاہیے تاکوا سیکھنے کا مہینہ آگے آگے چلیے رمضان سیریز آج سے شروع ہوئی ہے اب دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ رمضان کے تعلق سے بہت ساری اہم اہم باتیں ہمارے پروگرم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی